اسلام علیکم دوستو کائناتی ڈسکشن کے اندر آپ سب کو خوش رام دین جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سائنٹسٹ نے ملکی وے کے مرکز میں موجود سیجیٹریس اے سٹار نامی دیوہیکل بلیک ہول کی پہلی بار کامیابی سے تصویر حاصل کر لی ہے اور یہ جو آپ بلیک ہول اپنی تصویر پر دیکھ رہے ہیں یہ تقریباً چالیس لاکھ سورجوں جتنا وزنی ہے یا میسف ہے آپ کہہ لیں ملکی وے میں موجود تمام ستارے اس کے گرچکر لگا رہے ہیں اگر ہم اس بلیک ہول کو نکال دیتے ہیں باہر تو پھر بھی سینٹر آف گریوٹی کی وجہ سے تمام ستارے مرکز کے گرچکر لگا رہے ہوں گے کیونکہ ہمیں ایسی کہکشائیں مل چکی ہیں جن کے درمیان میں بلیک ہول موجود نہیں ہیں لیکن پھر بھی ستارے مرکز کے گرچکر لگا رہے ہوتی ہیں تو ضروری نہیں کہ کسی کہکشا کے مرکز میں بلیک ہول ہوگا تو اس کے گرچکر لگائیں گے اس وجہ سے یہ چیز کلیر کر رہا ہوں کہ بہت سے جگہوں پہ یہ مسکنسپشن پائی جاتی ہے کہ شاید یہ بلیک ہول اتنا زیادہ پاورفل ہے کہ جو ہماری کہکشا میں چار سو ارب کے قریب جس ستارے ہیں وہ تمام کے تمام اس کے گرچکر لگا رہے ہیں ایسا نہیں ہے یہ جو بلیک ہول ہے اس کا جو انفلونس ہے بس نزدیکی ستاروں تک ہے جو دور وردہ ستارے ہیں ان کے اوپر اس کا اتنا زیادہ انفلونس نہیں ہے اس بلیک ہول کی تصویر لینا انتہائی مشکل کام تھا یہ ایسا ہی ہے کہ اگر کوئی شخص لندن میں بیٹھا پیپسی کی بوتل پی رہا ہے یا کوک پی رہا ہے تو اس کی جو بوتل میں بلبلے بن رہے ہیں وہ آپ کو اسلام آباد سے بیٹھے ہوئے نظر آ جائیں یعنی اتنی تیز آپ کو نظر چاہیے ہوگی جو کہ یقیناً نہ ممکن تھی اور جب سائنٹسٹ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اس کے بارے میں وہ بتاتے ہیں کہ جو پہلا ہمارے پاس انڈیریکٹ ایویڈنس تھا وہ یہ تھا اس بلیک ہول کا کہ جب ہم ملکی وی کے مرکز کی جانب اپنی ٹیلیسکوپس کو پوائنٹ کرتے تھے تو ہمیں ستارے کسی انویزیبل چیز کے گرد چکر لگاتے دکھائی دے رہے ہوتے تھے اور وہاں سے چونکہ ریڈیو ایمیشن بھی زیادہ ہو رہا تھا جو عمومن بلیک ہول کی ایکیشن ڈسک کے تھروں ہم تک پہنچ رہا ہوتا ہے اس میں سے نکل کے ریڈیو بہت زیادہ پہنچ رہی ہوتی ہیں تو جس کی وجہ سے ہمیں کافی حد تک یقین تھا کہ یہاں پہ کوئی بلیک ہول موجود ہو سکتا ہے لیکن ہمارے پاس کوئی ڈائریکٹ ایویڈنس نہیں تھا یہ فرسٹ ریم ہے کہ ہم نے اپنے سپرمیسیف بلیک ہول کا ڈائریکٹ ایویڈنس لیا ہے یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے اس کا سائز آسمان پہ اتنا چھوٹا تھا کیونکہ بہت زیادہ فاصلے پہ ہے یہ بلیک ہول جس کی وجہ سے اس کا سائز اتنا چھوٹا تھا آسمان پہ کہ اگر آپ چاند کے اوپر کوئی ڈونٹ یا کوئی چوڑی آپ رکھ دیں تو زمین سے بیٹھ کے آپ کو آسمان کے جتنے حصے پہ وہ نظر آئے گی تو وہ اتنا ہی سائز تھا کہ میں نے اس بلیک ہول کا تھا تو یہ بہت 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 مشکل کام تھا اس چیز کو دیکھنے کے لیے یعنی اگر چاند پہ کوئی چوڑی جتنی چیز موجود ہوگی تو اس کو دیکھنے کے لیے ہمیں زمین جتنی بڑی ٹیلیسکوپ درکار ہوتی ہے تو یہی وجہ تھی اس بلیک ہول کو بھی دیکھنے کے لیے ہمیں زمین جتنی بڑی ٹیلیسکوپ چاہیئے تھی جو کہ ناممکن تھا اس کا حل سائنٹسٹ کی طرف سے یہ نکالا گیا کہ زمین کے مختلف کناروں کے اوپر ریڈیو ٹیلیسکوپ کو لگایا گیا اور بعد ازاں ان سب کو جو ہے آپس میں کنیکٹ کیا گیا اس سارے گروپ کو جو ہے ایونٹ ہورائزن ٹیلیسکوپ کا نام دیا گیا تو جب جب جو جو ٹیلیسکوپ اس بلیک ہول کی طرف پوائنٹ کرتی تھی تو وہ کیا کرتے تھے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لنک ہو جاتی تھی تمام ٹیلیسکوپ تو چونکہ زمین گول ہے اور گھومری ہے جس کی وجہ سے جو جو ٹیلیسکوپ مختلف جبوں پر ہوتی تھی یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لنک ہو کے ڈیٹا جو ہے وہ گیدر کرنا شروع ہو گی اور یہ ڈیٹا تقریباً ساٹھ لاکھ جی بی ڈیٹا بنا اور اتنا زیادہ ڈیٹا تھا کہ اگر اس کو پیپر کے اوپر جو ہے لکھا جاتا ہے ان کے کوڈز وغیرہ کو تو یہ جو پیپر کا بندل ہے وہ چاند تک جو ہے اس کا سائز پہنچ سکتا تھا یعنی اتنے زیادہ ہمیں پیپرز چاہیے ہوتے تو لہٰذا اس ڈیٹا کو جو ہے انٹرنیٹ پہ بھی یعنی نہیں ڈالا جا سکتا تھا جس کی وجہ سے اس ڈیٹا کو ہارڈ ڈسک کے اندر سیف کیا گیا اور جو بحری ہماری جو سمندری شپس وغیرہ ہیں ان کے ذریعے ان کو جو ہے منتقل کیا گیا مختلف لیبز میں اور وہاں پہ بعد ازار تین سو سائنس دانوں نے کئی سالوں تک اس ڈیٹا کو منیج کیا اور سپر کمپیوٹرز کے ذریعے اس ڈیٹا کو پروسس کیا جس کے بعد ہمیں یہ تصویر نکل کے ہمارے پاس آئی آپ کو یاد ہوگا کہ یہ وہی ٹیم ہے جنہوں نے آج سے تقریباً تین سال پہلے ایک اور بلیک ہول ہے ایم ایٹی سیون اس کا بھی انہوں نے ایمج جاری کیا تھا اور یہ پہلی بار تھا کہ جب ہم نے اپنی کائنات کے اندر کسی بلیک ہول کا ہم نے مشاہدہ کیا تھا ایم ایٹی سیون بلیک ہول جو ہے وہ ہمارے جو سیجیٹریس اے سٹار بلیک ہول ہے اس سے سائز میں کافی بڑا ہے اگر آپ سیجیٹریس اے سٹار بلیک ہول کو آپ ایک چوڑی کے سائز کا آپ سمجھ لیتے ہیں تو ایم ایٹی سیون جو بلیک ہول ہے وہ پورے فوٹبال سٹیڈیم کے سائز کا تقریب اس کو کہہ سکتے ہیں اس حد تک ان کے سائز میں فرق تھا تو اس کے علاوہ یہ تھا کہ اس کو جو دیکھنے کا ہمارا جو پوائنٹ آف یو ہے جو انگل ہے ہمارا وہ یہ تھا کہ اگر یہ بلیک ہول ہے اور اس کے گرد ایکریشن ڈسک گھوم رہی ہے تو ہم بالکل یعنی ڈسک کے سامنے سے ہم اس کو دیکھ پا رہے تھے جبکہ جو ہمارا ملکی وے کا سیجیٹریس اے سٹار جو بلیک ہول ہے اس کو ہم ٹاپ سے دیکھ رہے ہیں یعنی ہم یہاں پر موجود ہے اور یہاں سے ہم لوگ اس کا بہور مشاہدہ کر رہے ہیں یعنی ٹاپ کا ہم اس کا ویو دیکھ رہے ہیں تو ان دو بلیک ہول میں ایک یہ مین فرق تھا اس کے علاوہ یہ تھا کہ چونکہ جو ایم ایٹی سیون بلیک ہول ہے وہ ہے تو بہت بڑا لیکن چونکہ بہت زیادہ فاصلے پہ تھا کروڑوں نوری سال کا اور ہمارے وڑا ہے چھوٹا لیکن چونکہ ہمارے قریب ہے 25000 نوری سال کا اس کا فاصل ہے جس کی وجہ سے ان کی جو تصویریں ہیں وہ تقریباً ایک جیسی بھی ہمیں لگ رہی تھی اس کی متعلق جو ہمیں سب سے زیادہ سوال پوچھا جا رہا ہے وہ یہ پوچھا جا رہا ہے کہ جو ہمارے والا بلیک ہول ہے سیجیٹریس اے سٹار بلیک ہول ہے یہ علاقے نزدیک ہے تو اس کا ایمیج اتنا زیادہ فینٹ کیوں ہے جبکہ جو ایم ایٹی سیون بلیک ہول ہے اس کا ایمیج جو ہے ہمیں وہ کافی شارپ نظر آ رہا ہے اس کی مقابلے میں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارا والا جو بلیک ہول ہے چونکہ یہ چھوٹا ہے تو جس کی وجہ سے اس کے گرد جو مادہ ریولف کر رہا ہے وہ چند منٹس کے اندر اپنی جو ریولیشن ہے وہ کمپلیٹ کر لیتا ہے اس کے گرد ایک چکر جو ہے چند منٹس کے اندر کمپلیٹ کر لیتا ہے کیونکہ وہ نیر دست پیڈ آف لائٹ وہ موف کر رہا ہے جبکہ ایم ایٹی سیون جو بلیک ہول ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ اس کے اندر ہمارا پورا نظام شمسی سما سکتا ہے تو اس کے گرد جو مادہ ہے وہ کئی دنوں کے اندر ایک چکر ہے وہ کمپلیٹ کرتا ہے جس وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ جب ہم ان ٹیلسکوپ کو آڈ گھنٹے کے لیے پوائنٹ کر کے رکھتے ہیں کسی بلیک ہول کے اوپر اور وہاں سے ہم ڈیٹا جب گیدر کر رہے ہوتے ہیں تو چونکہ سیجیٹریس اے سٹار کے گرد جو مادہ ہے وہ بہت تیزی سے ریوالف کر رہا ہے اور جو ایم ایٹی سیون کا مادہ ہے وہ بڑی سست رویز سے جو ہے ریوالف کر رہا ہے اس کی وجہ ہے کہ ہمیں دیکھنے میں سست رویز جسے لگ رہی ہے حالانکہ وہ دونوں کی سپیڈ تقریباً سیم ہے لیکن چونکہ ایم ایٹی سیون بلیک ہول زیادہ بڑا ہے تو جس کی وجہ سے جو ہمارا سیجیٹریس اے سٹار کا جو بلیک ہول ہے اس کا جو ایم ایج ہے وہ تھوڑا بلری آ رہا ہے اور جبکہ ایم ایٹی سیون کا جو بلیک ہول ہے اس کا جو ایم ایج ہے وہ ہمیں شارپ دیکھنے کو مل رہا ہوتا ہے یہ بلکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک چھوٹا سا بچہ ہے اور وہ اندھیرے میں جو ہے رات کے وقت اس کی آپ بھاگتے ہوئے اگر تصویر لیں گے تو آپ کے موبائل کے کیمرے سے جو اس کا ایم ایج ہے وہ کلیر نہیں آ سکے گا تو بلکل ایسے ہی سیجیٹریس اے سٹار کے گرد جو ماتا ہے وہ بہت تیزی سے بھاگ رہا ہے اور ہمیں جو ہے اس کا لانگ ایک چھوٹ شورٹ جب ہم لیتے ہیں تو وہ ہمارے جو ایم ایج ہے اس کو بلری کر دیتا ہے اس کے علاوہ جو ہمارا سیجیٹریس اے سٹار بلیک ہول ہے اس کے اور ہماری زمین کے درمیان ڈسٹ کلاوڈ موجود ہیں جو بہت سی جو ایکریشن ڈسک سے جو ریڈیو ویوز آ رہی ہوتی ہیں تو ان کو سکیٹرٹ کر دیتے ہیں ان کو پھیلا دیتے ہیں اور ہم تک مطلب پہنچنے نہیں دے رہے ہوتے زیادہ تر ریڈیو ویوز اور ہمارا ایٹموسفیر بھی پھر ان کو مزید پھیلا دیتا ہے تو یعنی ہم بہت منیمم حصہ ریڈیو ویوز کا ہم وصول کر رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے جو اس کا ایمیج ہے وہ ہمیں بلری دکھائی دے رہا ہوتا ہے یہ اصل میں جو ایمیج ہے یہ تو بلیک اور وائٹ تھا لیکن بعد میں اس میں فالس کلر کو ایڈ کیا گیا کیونکہ ہم بلیک اور وائٹ کے اندر ہم زیادہ ڈیٹیل دیکھ نہیں سکتے ہماری انسانی آنکھ تو جس کی وجہ سے اس کے اندر ہمیں کلر کو ایڈ کیا گیا اور اس کا جو ایمیج ہے اس کے اندر ہمیں ویرییشنز وغیرہ دیکھنے کو ملی اس کے علاوہ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ ایم ایٹی سیون بلیک ہول ایک ایکٹیف بلیک ہول ہے وہ مادہ ہڑپ کرتا جا رہا ہے جبکہ جو ہمارا سیجیٹریس اے سٹار بلیک ہول ہے وہ اتنا زیادہ مادہ ہڑپ نہیں کر رہا وہ ایک سویاوہ بلیک ہول آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اگر وہ انسان ہوتا اس کو ایکزمپل کے طور پر بتایا جاتا ہے کہ اگر وہ انسان ہوتا تو وہ دس لاکھ سال کے اندر ایک چاول کا دانہ کھاتا یعنی ہمارا جو سیجیٹریس اے سٹار بلیک ہول ہے وہ ایک قسم کا ڈائٹنگ کے اوپر ہے اس کے بعد ایک اہم سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ جو ہماری جیمز ویب سپیس ٹیلیسکوپ ہے کیا یہ سیجیٹریس اے سٹار بلیک ہول کی کوئی اچھی تصویر ہمیں بھیج سکے گی تو اس کا جواب ہے نہیں کیونکہ ایک تو جیمز ویب سپیس ٹیلیسکوپ کافی چھوٹی ہے میں نے جیسے شروع میں بتایا تھا کہ ہمیں زمین جتنی بڑی ٹیلیسکوپ چاہیے ہوگی اس بلیک ہول کو دیکھنے کے لیے اور اس کے علاوہ جو جیمز ویب سپیس ٹیلیسکوپ ہے یہ الٹرا وائلٹ میں کام کرتی ہے جبکہ یہ ریڈیو ویوز خارج کر رہا ہوتا ہے تو اگر آپ اس ایمیج کو دیکھیں تو اس کے اوپر تین آپ کو سپورٹس دکھائی دے رہے ہوں گے یہ بہت زیادہ سوال پوچھا جا رہا ہے یہ جو برائٹ سپورٹس ہیں یہ بیسیکلی ہارٹ سپورٹ انہیں کہا جاتا ہے جو بلیک ہول ہوتا ہے اس کی جو میگنیٹک فیلڈ ہوتی ہے اس کی وجہ سے بہت سی جو گیس ہوتی ہے وہ چارج ہو جاتی ہے اور اس کے بعد وہ بلیک ہول کے گرد چکر لگانا شروع جاتی ہے تو جن جگہ پہ یہ گیسز زیادہ اکٹھی ہو جاتی ہیں تو وہ ہمیں برائٹ دکھائی دینا شروع جاتی ہیں اب چونکہ ہم نے آٹھ گھنٹے تک ہم نے اس بلیک ہول کو فوکس کیا رکھا ہے تو جس کی وجہ سے یہ جو برائٹ سپورٹ ہے تو ایک ہی ہے لیکن یہ ہمیں تین جگہوں پہ دکھائی دے رہا ہے کیونکہ ہم نے اس کیا لانگ ایکسپوزیشر شورٹ لیا ہے جبکہ دوسری جانب کچھ ایسے بھی سائنٹسٹ ہیں جیسے کہ ڈاکٹر سلمان حمید سے جسا میں نے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ جو ہے آرٹیفیکٹ ہیں یعنی یہ جو ایمیج ہیں ان کو پروسیس کرتے ہوئے یہ سپورٹس مطلب ظاہر ہوئے ہیں تو حقیقت کے اندر یہ سپورٹس موجود نہیں ہیں لیکن آنے والے وقت کے اندر ابھی مزید اس بلیک ہول پہ جب ریسرچ ہوگی تو ہمیں اس سوال کا جواب مل جائے گا یہ بہت بڑا مومنٹ ہے کہ ہم جس سپرمیسف بلیک ہول کے بارے میں اتنا عرصہ سنتے رہے آج ہم اس کو دیکھ پا رہے ہیں اور فیلحال کے لیے ہمارے لیے بہت بڑی نیوز ہے آنے والے وقت میں مزید سرچ ہمیں بتائی گی کہ یہ بلیک ہول کیسے کام کرتا ہے اور عموما ہمیں جو گیلیکسیز کی فرمیشن اس کے مطالب بھی ہمیں کافی کچھ سمجھنے کو ملے گا اور ایک اہم بات یہ ہے کہ اس بلیک ہول کے ذریعے ہمیں جو آئنسٹین کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی ہے اس کا بھی ہمیں ٹیسٹ مل گیا کہ انہوں نے جو بتائی تھی کلکولیشنز کہ اگر آپ اتنے میس کا بلیک ہول ہوگا تو اس کا سائز اتنا ہوگا ہے تو یہ ایکزیکلی اتنے ہی سائز کا ہے اور ایم ایٹی سیون جو بلیک ہول ہے اس کے بارے میں بھی آپ نے اسی لیے سنا تھا کہ آئنسٹین کو اس نے صحیح ثابت کیا کیونکہ وہ بھی ایکزیکلی اتنے ہی سائز کا تھا جتنی آئنسٹین کی ایکویشنز اس والے سے ثابت کر رہی ہوتی تھی ویڈیو کے اختتام پر ہم کچھ سوالات لے لیتے ہیں جو آپ لوگ نے ہمیں مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فورمز کے ذریعے ہمیں بھیجے ہیں پہلا سوال ہے وجہت مسرور صاحب کی طرف سے انہوں نے پوچھا ہے کہ ایم ایٹی سیون بلیک ہول ففٹی تھری میلین لائٹ ایئر جبکہ سیڈیوٹیریس اے سٹار بلیک ہول صرف ٹوئنٹی سکس تھوزن لائٹ ایئر دور ہے مگر دونوں کی پکچرز میں سیم کیو دکھ رہے ہیں جیسا کہ مطلب آپ کو بتایا ہے کہ جتنے بھی بلیک ہول ہیں یہ ایک جیسے ہی دکھائی دیتے ہیں چاہے جو بھی ان کی انوائرمنٹ ہو چاہے ان کا جو بھی سائز ہو یہ ہمیں ایک جیسے ہی دکھائی دیں گے اس کے علاوہ چونکہ ایم ایٹی سیون بلیک ہول یہ بہت دور بے شک ہے لیکن آپ دیکھیں کہ یہ سائز میں اتنا ہی بڑا ہے ہمارے بلیک ہول سے ہمارے والے بلیک ہول کا اگر چالیس لاکھ سورجوں جتنے میس ہے تو ایم ایٹی سیون کا چھے عرب سورجوں کے برابر میس ہے تو لہٰذا یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آسمان پہ ہمیں سورج اور چاند ایک جیسے ہی سائز کے دکھائی دی رہے ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ سورج اگرچہ بہت بڑا ہے لیکن بہت زیادہ فاصلے پہ ہے چاند اگرچہ بہت چھوٹا ہے لیکن وہ ہمیں سورج کی نسبت ہم سے کافی نزدیک ہے جس کی وجہ سے دونوں کا سائز تقریباً ایک جیسا ہوتا ہے تو یہ جو دونوں بلیک ہول ہیں ان کا بھی سیم ہی حساب ہے کہ دونوں کے جو ہے تقریباً سائز ایک جیسا ہمیں دکھائی دے رہے ہیں اور جو دونوں کی پکچر ہے وہ بھی ایسی دکھائی دے رہی ہے اگر ہم کل کلام کوئی تیسرے بلیک ہول کی تصویر لیتے ہیں وہ بھی تقریباً ایسا ہی ہوگا اور آپ بلیک ہول کو جس مرضی جانب سے دیکھیں آپ کو وہ ایک جیسا ہی دکھائی دے گا ایسا کیوں ہے اس کے اوپر ہم انشاءاللہ الگ سے کائناتی ڈسکیشن بنائیں گے اس کے بعد اگلا سوال ہمیں عبدالحکیم گدہی صاحب کی طرف سے ہمیں ملا ہے یہ جو بلیک ہول میں کچھ روشنی زیادہ چمک رہی ہے باقی کی نسبت یہ کیا ہے یہ بھی ہم لوگ نے آپ کو بتایا ہے کہ جو تین پوائنٹز زیادہ چمک رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے ہے تو ویسے یہ ایکریشن ڈسک کی وجہ سے ہی ہے کہ جو بلیک ہول کے گرد مادہ ہوتا ہے وہ چونکہ جب روشنی کی رفتار کے قریب پہنچتا ہے تو وہ ایک دوسرے سے رگڑ کھاتا ہے اور انتہائی گرم ہو جاتا ہے جس کے بعد وہ انرجی یا روشنی جو ہے وہ خارج کرتا ہے تو یہ ہے ایکریشن ڈسک کی وجہ سے لیکن تین پوائنٹز کیوں ہیں اس کے حالے سے ابھی ڈیویٹ ہو رہی ہے اس کے بعد اگلا سوال ہے اقبال بھکٹی صاحب کی طرف سے بلیک ہول سے کچھ باہر نہیں نکلتا تو پک بنانا کیسے ممکن ہے بلیک ہول سے یقینا کچھ بھی باہر نہیں نکل پاتا آپ دیکھیں بلیک ہول کا جو آپ جب بھی امیج دیکھیں گے تو درمیان میں کالے رنگ کی چیز ہوگی بیسیکلی یہ بلیک ہول ہے جو یہ بلیک ہول کی باؤنٹری ہوتی ہے جس ہم ایونٹ ہورائزن کہتے ہیں تو ایونٹ ہورائزن کے اندر اگر کچھ چیز ہوگی تو بلیک ہول اس کو نکل لے گا چاہے وہ روشنی کیوں نہ ہو لیکن ایونٹ ہورائزن سے باہر اگر کچھ چیز ہوگی تو وہ بلیک ہول کو اوربٹ کرتی رہے گی اور انرجی اس میں اگر روشنی بھی موجود ہوگی تو وہ نکل پائے گی تو بیسیکلی جو ہم امیج لے رہے ہوتی ہیں تو درمیان میں یہ بلیک ہول ہوتا ہے اس کے ارد گرد جو روشنی ہوتی ہے وہ بلیک ہول میں سے نہیں نکل رہی ہوتی جسا میں نے بھی بتایا کہ ایکریشن ڈسک ہوتی ہے اس کے اندر سے یہ نکل رہی ہوتی ہے اور وہی بات ہے کہ وہ چونکہ ایونٹ ہورائزن سے باہر ہے وہ علاقہ تو جس کی وجہ سے وہ روشنی نکل کے ہم تک پہنچ رہی ہوتی ہے اس کے بعد ہم آخری سوال لیتے ہیں رضا ایم ڈال صاحب کا کہ بلیک ہول کی کشش چاروں طرف ہوگی کیا اور کتنے فاصلے تک ہوگی بلیک ہول کی جو کشش ہے وہ چاروں طرف ہوتی ہے اوپر نیچے دائیں بھائی ہر طرف موجود ہوتی ہے جیسے زمین کی ہے آپ زمین کے نورت پول پہ ہوں ایکویٹر پہ ہوں کہیں پہ بھی آپ ہوں گے تو زمین ہر طرف سے آپ کو کھینش رہی ہوتی ہے اسے مسئلہ بلیک ہول جو ہے اس کی جو کشش ہے وہ چاروں طرف موجود ہوتی ہے اس کی لیمٹ کیا ہے تو کشش سکل کی ویسے تو کوئی لیمٹ ہوتی نہیں ہے کیونکہ کشش سکل جو ہوتی ہیں اس کی جو ویوز ہوتی ہیں وہ انفینٹ ہوتی ہیں یعنی جب سے کچھ چیز بنی ہوتی ہے تو تب تک وہ ہوتی ہے لیکن آپ نیوٹن کا جو گیوٹیشنل لوہ ہے اس کے ذریعے آپ معلوم کر سکتے ہیں کہ زمین پہ بیٹھے ہوئے بھی کہ آپ کے اوپر جو سیجیٹریس اسٹار بلیک ہول ہے یہ کتنی کشش سکل اپلائے کر رہا ہے اور اس کے نسبت سورج کتنی کشش سکل اپلائے کر رہا ہے تو یہ جو میں فارمولا یہاں پہ آپ کے سامنے سکرین پہ پیسٹ کروں تو اس کے اندر آپ ویلیوز وغیرہ ڈالیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ بلیک ہول کتنی کشش سکل یا کن ستاروں پہ کتنی کشش سکل اپلائے کر رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی ہم ویڈیو کا اختیام کرتے ہیں امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور فیس بک پہ فلکیاتی دنیا کا گروپ آپ جوائن کر سکتے ہیں وہاں پہ ہم ڈیلی درجنوں سوالات کے جو آباد دے رہے ہوتے ہیں تو انشاءاللہ آپ سے ایک نئی ویڈیو میں جلد ملاقات ہوگی تب تک اپنا اور اپنے گھروں کا خیال رکھیں اللہ حافظ